اسلام علیکم سائبر ٹی وی کے ساتھ میں ہوں سنا رسوی احمد بشیر کا کہنا ہے کہ ابن انشاء نے بڑی سوچ بچار سے عشق لگایا تھا ایسی محبوبہ کا چناو کیا تھا جو پہلے ہی کسی اور کی ہو چکی تھی اور شادی شدہ اور بچوں والی تھی جس کے دل میں انشاء کے لیے جذبہ ہمدردی پیدا ہونے کا کوئی امکان نہ تھا جس سے ملنے کے تمام راستے بند ہو چکے تھے اپنے عشق کو پورے طور پر محفوظ کرنے کے بعد انہوں نے عشق کے ساتھ پر بیراک کا نغمہ چھیڑ دیا مواقع تو ملے مگر انشاء نے کبھی محبوبہ سے بات نہ کی ان کی حمد نہ پڑی اکثر اپنے دوستوں سے کہتے یار اسے کہو کہ مجھ سے بات کرے ان کے انداز میں بڑی منت اور آجزی ہوتی پھر عاشق کا جلال جاکتا وہ کہتے دیکھو اس سے اپنی بات نہ چھیڑنا باتوں باتوں میں بھرما نہ لینا محبوبہ تیز ترار تھی دنیا دار تھی پہلے تو مزاق اڑاتی رہی پھر انشاء کی دیوانگی کو کام میں لانے کا منظوبہ باندھا اس دلچسپ مشکلے میں میاں بھی شریک ہو گیا انشاء کو فرمائشیں موصول ہونے لگی اس پر انشاء پھولے نہ سماتے دوستوں نے انہیں بار بار سمجھایا کہ انشاء وہ تجھے بنا رہی ہے انشاء جواب میں کہتے کتنی خوشی کی بات ہے کہ بنا تو رہی ہے یہ بھی تو ایک تعلق ہے تم مجھے اس تعلق سے بحروم کیوں کر رہے ہو ایک روز جب وہ فرمائش پوری کرنے کے لیے شاپنگ کرنے گئے تو اتفاق سے میں بھی ساتھ تھا میں نے انشاء کی منتے کی کہ انشاء جی اتنی قیمتی چیز مت خریدو تمہاری ساری تنخواہ لگ جائے گی انشاء بولے مفتی جی تمہیں پتا نہیں کہ اس نے مجھے کیا کیا دیا ہے اس نے مجھے شاعر بنا دیا شہرت دی زندگی دی انشاء کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے ہمتاز مفتی کی کتاب اور اوکھے لوگ سے ماخوز سائبر ٹی وی میں پھل وقت اتنا ہی مزید اپڈیٹس کے لیے سائبر ٹی وی کے ساتھ کنیکٹ رہیے موسیقی